بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خانہ قابہ کی جگہ پر قابط اللہ سے پہلے کیا تھا اس بارے میں مختلف باتیں ہیں جو شاید آپ نے بھی سنی ہوں گی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث نوویہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس سوال کی اصل حقیقت بتائیں گے خانہ قابہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم نے خانہ قابہ کی تعمیر میں جو پتھر استعمال کیا تھا وہ پتھر کن پہاڑوں کے تھے اور خانہ قابہ پر پہلا رشمی غلاف کس نے چڑھایا تھا ویڈیو انتہائی اہم ہے اور دلچسپ ہونے والی ہے لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک ضرور دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے اگر آپ ہمارے چینل زمہ وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پرس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ خانہ قابہ سے پہلے اس جگہ پر کیا تھا دوستو اس روایت کو ذرا قور سے ملاحظہ کریں حضور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو پیدا کیا تو اس کا عرش پانی پر تھا یعنی اس پانی اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی پھر اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور لوحے محفوظ میں ہر چیز لکھی بخاری دوستو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ عرش اور پانی سب سے پہلے پیدا ہوئے پھر پانی میں حرکت پیدا ہوئی جس سے جھاگ پیدا ہوئی اور وہ جھاگ ایک عرش تک زمین کے اس حصے میں محفوظ رہا جہاں آج خانہ کعبہ ہے پھر اسی جھاگ کو پھیلا دیا گیا اور وہ زمین ہے انہی روایات کے پیش نظر حضرت سیدنا امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو پیدا فرمایا پھر پوری زمین خانہ کعبہ کے نیچے سے پھیلائی گئی تفسیر تبری تو دوستو ان روایات کے بعد اس سوال کا جواب واضح ہو جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر کعبہ سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر کعبہ سے پہلے اللہ کا عرش تھا اور زمین کی ابتدا ہی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے اس جھاگ سے فرمائی ہے جس جگہ پر خانہ کعبہ ہے لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ کعبہ کی جگہ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے مختص فرمائی اور اس جگہ پر خانہ کعبہ کے علاوہ کوئی جیز نہ تھی دوستو ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ طفان نو کے وقت خانہ کعبہ کو کیا ہوا تھا تو اس بارے میں ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو خانہ کعبہ کی وہ تاریخ بتاتے ہیں جو حضرت ابراہیم کی تعمیر سے شروع ہوتی ہے دوستو جب بارگاہِ الہی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکمِ الہی ہوا کہ مکہ کی طرف جاؤ لہٰذا آپ علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہے دوستو یہ وہ زمانہ تھا جب وہاں نہ کوئی امارت تھی نہ پانی تھا اور نہ وہاں کوئی رہتا تھا درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھڑیاں تھی حضرت ابراہیم نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بٹھا دیا ایک مشکیزہ پانی کا اور خجوریں پاس رکھتیں اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل سے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے حضرت اسماعیل نے کہا تو اطاعت کیجئے پوچھا کیا تو میری مدد کرے گا کہا کیوں نہیں حضرت ابراہیم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناو دوستو یوں اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی حضرت اسماعیل پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم بناتے جاتے یہ پتھر کن کن پہاڑوں سے لائے گئے آگے چل کر آپ کو بتائیں گے البتہ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کریں یاد رہے کہ یہی پتھر اصل میں مقام ابراہیم ہے دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے اور دعا کرتے جاتے اے پروردگار ہم سے قبول فرما تو سننے اور جاننے والا ہے روایات کے مطابق انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ بعد میں مختلف ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوتی رہی جس کی مختصر تفصیل آپ کو بتائے دیتے ہیں یہ تعمیر خوریش نے بھی کی اور ان کے بعد بھی ہوئی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت اسماعیل دہی سلام کی عمر بیس سال تھی حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل کے بکریوں کا بڑا بنا دیا تھا اور اس پر پیلو کی چھت ڈال دی کہا جاتا ہے کہ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا اور اکثر سلاب ادھر ادھر سے اسے کٹتا رہتا تھا جب حضرت ابراہیم تعمیر قابہ سے فارغ ہو گئے تو حضرت اسماعیل سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو آغاز تواف کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے یہ پتھر حضرت جبرائیل اب قبیس کی پہاڑی سے لائے حضرت ابراہیم نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب بھی قائم ہے روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا حضرت جبرائیل نے انہیں تمام مقامات دکھائے اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکاریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پروردگار میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچ سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکاریے ہم آپ کی پکار لوگوں تک پہنچا دیں گے دوستو تفسیر جلالین میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر پکارا لوگوں اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لب بیک کہو حضرت ابراہیم نے شمال جنوب دائیں اور بائیں مو کر کے آواز دی اور لوگوں نے لب بیک کہا پیارے دوستو جہاں خانہ قابہ کی تعمیر کی بات ہے تو تاہر القربی لکھتے ہیں خانہ قابہ گیارہ بار تعمیر ہوا فرشتوں نے بنایا حضرت آدم نے بنایا حضرت شیس علیہ السلام نے تعمیر کیا حضرت ابراہیم نے بنایا امالقہ نے بنایا جرہم نے تعمیر کیا پسا نے تعمیر کیا قریش نے بنایا عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا حجاج نے بنایا اور آخری بار سلطان مراد رابے نے بنایا جو آل عثمان میں سے تھا دوستو یاد رہے کہ قریش کی جانب سے تعمیرین اور رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی تھی کہتے ہیں کہ قریش نے تعمیر کے لیے جو خلال مال جمع کیا وہ کافی نہیں تھا اس لیے حجر کی طرف چھے ہاتھ ایک بالشت کم جگہ دی گئی حجر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی تاکہ لوگ اس کے باہر تواف کریں قابے کے اندر انہوں نے دو صفوں پر چھے ستون رکھیا جس پر چھت تھی یاد رہے کہ اس سے پہلے قابے پر چھت نہیں تھی دروازہ ایک رکھا گیا چھت کی بلندی اٹھارہ ہاتھ تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعمیر بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تین دن تک استخارہ کرنے کے بعد قابے کو بلکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ وہ چھے ہاتھ اور ایک بالشت حجر اسماعیل میں داخل ہے لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی کہتے ہیں ایسا انہوں نے حضرت عائشہ کی ایک حدیث کی بنا پر کیا حضرت زبیر نے قابے کی بلندی ستائیس ہاتھ رکھی ایک دروازہ داخلے اور ایک پاہر جانے کے لیے بنایا دونوں دروازے ستہ زمین کے برابر تھے ہر دروازے کی لمبائی گیارہ ہاتھ تھی اور دو پڑھ تھے آپ نے قابے کے چار ستون بنائے آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے آپ نے رقن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا تھا اور اسے سونے سے مزین کیا چھت پر پر نال رکھا جو حجر میں گرتا جس دن قابہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا کہتے ہیں اس دن بہت سے غلام آزاد کیے گئے اور بہت سی بکریاں زباہ کی گئیں دوستو کہا جا رہا ہے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کی وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد حرام کے کسی خیمے میں آگ لگائی خیمے میں آگ لگ گئی جو بڑھتے بڑھتے قابے تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف قابہ اور روکن یمانی جلا ڈالا یاد رہے کہ یہ باقیہ 64 حجری کا ہے دس سال بعد 74 حجری میں حجاج نے اس بنا پر ابن زبیر نے قابے میں اضافہ کیا ایک دروازہ مزید بنا دیا اسے گرا کر قریش کی تعمیر کے مطابق کر دیا دوستو جہاں تک بات ہے خانہ قابہ کی موجودہ تعمیر کی تو تاریخ کے مطابق عثمانی سلطان مراد رابے کے زمانے میں انیس شعبان ایک ہزار انتالیس حجری کو مکہ اور اس کے اطراف میں شدید بارش ہوئی بارش سے سلا بھر بھر شریف میں داخل ہو گیا اور قابہ شریف کے دروازے کی چوکٹ سے بھی بلند ہو گیا دوسرے دن جمعیرات کو اثر کے وقت قابے کی شامی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرقی دیوار کا کچھ حصہ بھی مغربی دیوار بھی دونوں طرف سے چھٹے حصے کے بقدر گر گئی چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ قابے کی تعمیر کا خکم دیا آخری مرتبہ خلافت عثمانیہ کے سلطان مراد چہارم نے سولہ سو تیس عیسوی میں اس کی تعمیر کروائی یہی خانہ قابہ کی موجودہ شکل ہے کہتے ہیں ایک سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اور سلطان مراد کی تعمیر اب بھی ہمارے اس دور تک باقی ہے دوستو یاد رہے کہ آج خانہ قابہ کی انچائی پنترہ میٹر ہے تہم اس کی چوڑائی ہر جانب مختلف فیماش رکھتی ہے مغربی جانب اس کی چوڑائی بارہ میٹر اور گیارہ سنٹی میٹر مشرقی جانب اس کی چوڑائی بارہ میٹر اور چورہ سنٹی میٹر جنوب جانب خانہ قابہ کی چوڑائی گیارہ میٹر اور باون سنٹی میٹر اور شمال جانب گیارہ میٹر اور بیس سنٹی میٹر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ قابہ کی موجودہ شکل وہ نہیں جس شکل میں یہ حضرت ابراہیم کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا پیارے دوستو یاد رہے کہ خانہ قابہ کے چار کونے ہیں جن میں ہر کونے کے نام کی ایک تلیل ہے رکن یمانی کے جانب رکن عراقی اور شامی ہیں رکن حجر اسود اس کونے کو کہا جاتا ہے جس میں جنت کا یہ مبارک پتھر نصب ہے اسی کے قریب بیت اللہ کا دروازہ ہے جو سال میں دو بار کھولا جاتا ہے دوستو ہمیں حتین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو خانہ قابہ ہی کا حصہ شمار کیا جاتا ہے بعد ازا خانہ قابہ کی تاریخ میں بعض دیگر امور کا اضافہ ہوا ان میں اس کا غلاف ہے جو سال میں دو مرتبہ تبدیل ہوتا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ قابہ کے دروازے کو ماضی میں طبیل عرصے تک کسی منظم ترتیب کے بغیر کھولا جاتا رہا تاہم شدید بھیڑ کی باعث اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرہ درپیش ہوا لہٰذا یہ امر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس دروازے کو سال میں صرف دو مرتبہ کھولا جانے تک محدود کر دیا جائے پہلی مرتبہ شوبان میں غسل قابہ کے موقع پر اور دوسری مرتبہ اس کے غسل اور نئے غلاف کی تبدیلی کے موقع پر ذلحج کے مہینے میں پیارے دوستو یہ تھی دلچسپ معلومات اور مختصرا تاریخ قابہ کے حوالے سے چلیئے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خانہ قابہ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر کن پانچ پہاڑوں سے لائے گئے تھے دوستو نبی اقرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جب اللہ تعالی نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ارشاد فرمایا میں تمہارے ساتھ ایک گھر اتار رہا ہوں اس کے گرد اسی طرح تواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گرد تواف کیا جاتا ہے اور اس کے پاس اسی طرح نماز پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کے گرد نماز پڑھی جاتی ہے پھر جب دوفان نوح کا زمانہ آیا تو اسے اٹھا لیا گیا انبیاء قرام علیہ السلام اس کا حج تو کیا کرتے تھے مگر اس کی جگہ نامعلوم تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اسے ظاہر فرمایا تو انہوں نے اسے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر کیا وہ پہاڑ جبل ہیرا جبل سبیر جبل لبنان جبل تور اور جبل خیر ہیں لہذا تم سے جتنا ہو سکے اس سے نفع اٹھاؤ اترغی و ترہیب دوستو یہ ہیں وہ پانچ پہاڑ جن کے پتھروں سے خانہ قابہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں آخر میں آپ سے ایک بار پھر ترخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زمہ وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بھروقت ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین